امیدوار سینسوری بنا کر نوٹ آؤٹ قومی اسمبلی کی دو سو پین سٹھ میں سے دو سو ستاون نشستوں کے غیر حکمی نتائج آگئے ایلیکشن سمیشن کے مطابق آزاد امیدوار ایک سو دو سیٹلیں اڑے مسلم لیگ نون تہتر سکور کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی پیولز پارٹی نے چنون نشستیں حاصل کر لی ایمکی ایم سترہ سیٹوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر براجمان قاپ لیگ اور جے یو آئی نے تین تین نشستیں جیتی اس تحقہ میں پاکستان پارٹی دو نشستوں پر کامیاب ایم ڈیو ایم بی این پی اور مسلم لیگ زیا کو ایک ایک نشست ملے کون بنے گا وزیر اعظم رابطے اور جور توڑ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت متحرک قائد مسلم لیگ نواز اور شریک چیرمن پیپلز پارٹی آسم زردالی کی آج ملاقات متوقع ادھر پارٹی قائد نواز شریف کی زیر سدالت مشاورتی جلاس شہباز شریف نے آسم زردالی سے ملاقات میں پیشرف سے آگاہ کیا نواز شریف نے شہباز شریف کو آزاد امیدواروں سے رابطے کا ٹاسک دے دیا نون لیگ نے آزاد امیدواروں سے رابطے کے لیے تین رکنی کمیٹی بنا دی اسحاق دار آیاز صادق اور رانہ سناؤلہ کمیٹی میں شامل مسلم لیگ نون نے بارہ ناراض منتخب لیگی ارکان قومی اسملی سے رابطہ کر لیا قومی اسملی کے منتخب آزاد ارکان کی اڑان تین نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا کر دیا اعلان حلقہ این اے ارتالیس سے کامیاب آزاد امیدوار پرم نواز اور این اے چاون سے عقیل ملک کا مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان حلقہ این اے دوستر اپن سے آزاد امیدوار میاں محمد خان بکٹی بھی نون لیگ کے ہو گئے نواز شریف اور شہباز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار شہباز شریف کا میاں محمد خان بکٹی کو ٹیلی فان شمولیت پر خیر مختم کیا مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت کے لیے کوششیں تیز نواز شریف کی دعوت پر ایمکیم کا وقت کراچی سے اللہ اور پہنچ گیا وفت میں خالد مقبول صدیقی مصطفہ کمال فاروق ستار اور گورنر سندھ کامران تسوری شامل ایمکیم پاکستان کا وفت آج شہباز شریف سے ان کے گھر پر ملاقات کرے گا حکومت سازی اور دیگر سیاسی امور پر گفتگو ہوگی مرکز بنجاب اور ولوکستان میں فیبلز پارٹی کے بغیر بھی کوئی حکومت نہیں بنا سکتا بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ سیاسی ادمستحقام کے بغیر بنی حکومت کو مسائل حل کرنے میں مشکلات ہوں گی ملک میں سے افسی استحقام لانا چاہتے ہیں سی ای سی میں اتفاق ارائے سے فیصلہ کریں گے آزاد امیدوار کیا فیصلہ کرتے ہیں اس پر بھی عوام کی نظر ہے آزاد امیدواروں میں سے کچھ سے رابطہ ہے الیکشن سے مایوس نہیں عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے تمام سیاسی قوتوں کو پاکستان کے لیے ایک ہونا ہوگا سابق وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ حکومت کا حدف عوام کو مہنگائی اور مسائل سے نجات دلانا ہوگا اللہ کے کرم اور عوام کی حمایت سمزم لگنون سب سے بڑی جماعت بند کر اگری ہے شہباز شریف کے ذریع سطارت اسلاس حکومت سالتی ورطبات لائے خیال پارٹی ارکان نے الیکشن میں کامیابی پر مبارک بات دی پی ٹی آئے کا وفاق پنجاب اور خیبر پخت امخہ میں حکومت بنانے کا اعلان برستہ گوھر کہتے ہیں کہ نواز شریف نہیں یہ تحلیق انصاف کے پاس اکثریت ہے عوامی منڈیٹ قبول کیا جائے منپس ان حکومت بنوائے گئی تو معیشت برداشت نہیں کر سکے گی اسی دارے سے لڑائی نہیں آزاد امید دار پارٹی کے ساتھ رہیں گے پھر اسرائیلی زفر بولے کہ پی ٹی آئے کا سب سے زیادہ منڈیٹ ہے حامد خان نے کہا کہ کوئی رکن اسی جماعت میں نہیں جائے گا نون لیگ اور پیپلز فارٹی ارکان کی خریداری کا خیال دل سے نکال دیں ایم کیو ایم پاکستان ملکی بہتری کے لیے تمام جماعتوں سے بات چیت پر دیار سید امین الحق کی ایک نیوز سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں حکومت سازی کے لیے ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں رابطے ہو رہے ہیں مسلم لگنون اور دیگر جماعتوں سے بات چیت ہو سکتی ہے امید ہے مذاکرات سے بات آگے بڑھے گی انکم کواف لاہور کا دورہ کر رہا ہے سب کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں سیاسی اس تحکام ہو قوام جمہوری قوتوں کی نمائندہ حکومت کی تجویز آرمی چیف جنرل آسم منیر کی عام انتخابات سے کامیاب انقاد پر قوم کو مبارک بات کہا کہ عوام کی الیکشن میں آزادانہ شرکت جمہوریت کے لیے عظم کا ثبوت ہے انتخابات اور جمہوریت عوام کی قدمت کا ذریعہ ہے الیکشن جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں عوامی منڈیٹ کا تائم کرنے کی مشق ہے قوم کو انتشار کی سیاست سے آگے بڑھنے کے لیے مستحق کمہاتوں کی ضرورت ہے تمام جمہوری قوتوں کی نمائندہ متحد حکومت متنو سیاست کو قومی مقصد کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش کرے گی الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمیشنر کی زیر ستارت اہم اجلاس انتخابات کے باتنی صورتحال کا جائزہ انتخابی عذرداریوں کی سمات کے لیے بھی کام شروع ہائی کورٹ کو ٹرائبیونرز کی قیام کے لیے خط لکھے جائیں گے الیکشن کمیشن نے کامیاب امیدواروں سے انتخابی اخراجات کی تفصیلات مانگ لی نو منتخب امیدواروں کو جلد از جلد انتخابی اخراجات کی تفصیلات ریٹرننگ افسران کو جمع کرانی ہوں گی اگر آج ای وی ایم ہوتی تو پاکستان اس بہران سے بت جاتا الیکٹرونک بوٹنگ مشینوں کے لیے ہماری طویل جدو جہد کو یاد رکھیں صدر آر ایف الوی کا ٹوئیٹ لکھا کہ ای وی ایم کے لیے تمام جدو جہد جس کے لیے پچاس سے زائد میٹنگز ہوئی ناکام کی گئی الیکٹرونک بوٹنگ مشین میں ہر امیدوار کا نتیجہ پولنگ ختم ہونے کے پانچ منٹ کے اندر دستیاب ہوتا اور پرینٹ بھی ہو جاتا ناپر پختونخا اور پنجاب کے کئی شہروں میں زلزلے کے جھٹکے پشاور مانسہرہ ہریپور لکی مروت بنیر ہنگو چار سدہ زلزلے کے جھٹکوں سے لرستے رہے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کے شدد چار آشاریہ نو ریکارڈ کی گئی زلزلے کی گہرائی ایک سو بیالیس کلومیٹر اور مرکز ہندو کش ریجن افغانستان تھا میاوالی بھلوال سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں زلزلہ محسوس کیا گیا جماعت اسلامی کا انتخابی نتائج پر عدم اتمنان چیف الیکشن کمیشنر کے استیفے کا مطالبہ انیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر شفاف انتخابات کرانے میں ناکام ہو گئے کراچے کے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا کراچے کو پھر قاتلوں کے حوالے کر دیا گیا کراچے کے نتائج کے حوالے سے مضاہمت کریں گے کراچے میں مقابلہ پی ٹی آئے اور جماعت اسلامی میں تھا الیکشن کمیشن نے چوتھ یہ نمبر والی جماعت کو اٹھایا